نمسکار اندو آئیڈیال ترکہ ریسپی میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہاں پہ اس مکعی کے دانے سے یہ ایک الگ ہی ناستہ بنانے جا رہی ہوں دیکھیں اسے بنانے کے لیے اس مکعی کے دانے کو آپ سویٹ کاؤن اور بھٹا بھی بولتے ہوں گے تو بس اسے میں اچھا سوپٹ والا بھٹا مکعی کا دانہ لی ہوں اسے اچھے سے میں اس کا دانہ اتار لوں گی تو دیکھیں کیسے آرام سے نکل جاتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے دانہ اس کا نکال کے رکھیں اور اسے میں پہلے ہی پانی سے دھو کے واس کر لی تھی تو بعد میں پھر دھونے کی جروت نہیں دیکھیں کتنا سوپٹ ہے یہ تو اسی طرح کا سوپٹ آپ دانہ لیں اسے دوا کے دیکھیں دودھ نکلے گا آپ پتہ لگ جائے گا یہ بہت ہی سوپٹ ہے اور یہ لی ہوں مونگ پھلی میں یہاں پہ آپ مونگ پھلی لے سکتے ہیں اپنے حساب سے اور یہ ہے آلو جو میں کپس میں کاٹ کے رکھیں ہوں چھوٹا چھوٹا کیوپس کٹا ہوا ہے یہ تو اسی طرح آپ کاٹ لیں چھوٹے چھوٹے پیس میں اور یہ ہے کاجو اور بادام آپ اپنے حساب سے لے لیں جتنا آپ بنانا چاہیں میں چار پانچ کر کے لی ہوں اور یہ چار پانچ ٹماٹر بھی میں کاٹ کے اچھے سے چوب کر کے رکھیں ہوں اس سے میں دو ناستہ ہوں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں آجمائن آجمائن میں میں تھوڑا سا کلونجی مکس کر کے رکھی ہوئی اسے میں اس ناستے میں ڈالوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بینہ نمک کا ایک میں بھرت کا بناؤں گی جو آپ بھرت میں کھائیں گے جس میں میں نمک مرچ مسالہ کچھ نہیں ڈالوں گی اور ایک میں یہ پیاج اور ہری مرچ ڈال کے بناؤں گی جو بھرت کے بینہ بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی ہلتی ٹیسٹی ناستہ تو یہ بھرت والا میں پہلے بنا رہی ہوں اس کے لیے میں ایک چمچ چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹکے ڈال دی ہوں تو یہ تھوڑا سا بھون جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آجمائن یہ ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے آجمائن تھوڑا سا بھونے گا اس کے بعد ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو کاجو اور بادام لیے ہیں اس کو تھوڑا سا یہ روش جائے یہ ناستہ آپ کھائیں بھرت کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے اور اس کے بعد ہی ہم اس میں مونگ فلی ڈال دیں گے مونگ فلی آپ چاہے تو پہلے سے بھون کے چھلکا اتار کے بھی لے سکتے ہیں چھلکا کے ساتھ ہی بھون رہی ہوں تو یہ مونگ فلی بھونتے سمائیں آپ دھیان رکھیں گھی میں ڈالا ہے چٹکنے کی آواز آئے گی تو یہ مونگ فلی بس بھون جائے گا دو منٹ میں ہی بھون کے طرح ہو جائے لگاتا رہاں چلاتے رہیں اور یہ جب بھون جائے اس کے بعد ہی اس میں آپ آلو ڈال دیں میں یہاں پہ ایک کٹوری آلو اس میں ڈالوں گی پاں کی دوسرے ناستے میں ڈالنا ہے مجھے بس دیکھئے یہ تھوڑا بھون گیا ہے اس کے بعد ہی میں یہاں پہ اس میں آلو ڈال دیں اب تھوڑا یہ بھون جائے اس میں آلو اس کے لیے میں اس میں پھر مکڑ ڈالوں گی تو یہ پھٹا پھٹ سے جھٹ پھٹ سے بن جاتا ہوتا اور برت کے ٹائم تو یہ بہت ہی ہوتا ہے اور انرجی بنا کے رکھتا ہے اس ناستے کو آپ ایک بار کھا لیں گے برت میں تو پورے دن آپ کو بھوک نہیں لگے گی اچھے سے پیٹ بھرا رہے گا اور ہیلدی بھی ہوگا تو دیکھیں یہ بھون رہا ہے تب تک میں ایک کٹوری ٹماٹر ادھر سے نکال لی ہوں جو کٹ کے رکھے تھیں بس اس میں پہلے ہم ایک کٹوری مکڑ ڈال دیں گے تو یہ مکڑ جب بھونے گا اس میں اس کے بعد ہی ہم بعد میں تھوڑا جب بھون جائے گا تب ہم ٹماٹر ڈالیں گے تو یہ ڈال دے رہے ہیں ایک کٹوری مکڑ تو بس آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کونٹیٹی کر سکتے ہیں نہیں یہ اتنا ہی ڈالنا ہے وہ اتنا ہی ڈالنا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس میں مجھے اتنا ہی جرورت تھا اس لئے میں اتنا بنائی ہوں تو دیکھیں اس میں اب ہم کٹوری ٹماٹر ڈالیں گے تھوڑا یہ بھون گیا ہے میں ایک دو بار ڈھک کے اسے بھونی ہوں ابھی میں اس میں ٹماٹر ڈال دوں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا آئے گا اس کا موسٹر اس سے اور یہ پک جائے گا تو ابھی میں ڈھک کے ایک دو منٹ پکا لے رہی ہوں اس کے بعد دیکھیں یہ اور بھون گیا ہے اچھے سے اس کے بعد میں ٹماٹر اس میں ایڈ کروں گی ابھی چیک کر لیجئے آپ آلو پک گیا ہے اس میں آلو آپ کو لگ جائے گا گل گیا ہے تھوڑا کرنچی سا اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ برت کے ٹائم کھانے میں تو یہ دیکھیں ٹماٹر ڈال دیا ہے اس سے اور تھوڑا چٹ پٹا ہو گیا ہے آپ یادی ٹماٹر برت میں نہیں کھاتے ہوں جیتے آپ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں ٹماٹر ڈالنے سے اور بھی یہ چٹ پٹا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور بینہ نمک کا بھی یہ نمک کے جیسا ٹیسٹ آتا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے نمک نہیں کھایا ہے اور پہلے میں ایک سابودانے کا کھیر بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سابودانے کا کھیر اور جو سبجی ٹائپ بن گیا ہے یہ ناس تھا یہ دونوں آپ کھا لیں گے برت کے ٹائم تو آپ دیکھیں یہ کتنا ٹیسٹی بن گیا ہے اب ہم بناتے ہیں اس میں دوسرا نمک اور پیاج والا ناس تھا جو سب لو کھاتے ہیں بینہ برت والے بھی تو یہ ہے اس میں اجمائن پلے ڈال دیا ہیں بعد میں ہری میرچ ڈال دیا ہیں میں گھی میں ہی بنا رہا ہوں ایک چمچ گھی گھی ایک چمچ میں ڈال دی ہوں ہم اس میں اور یہ پیاج ڈال دی اور joint سے ايب بھون رہا ہے اسے تھوڑا دیر ایک دو مینٹ بھون لیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے آلو ٹھیک ہے میں اس میں منگ پلی نہیں ہوں آپ چاہیں موں پلی بھی اگر لگ پسند کرتے ہیں اس میں ڈال ہی ہوں موں پلی رہی ہوں تو میں آلو بھی نہیں ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا آلو اس میں مکس کی ہوں اس میں آلو اور مکعی کا دانا دونوں ساتھ میں مکس ہو جائے گا اچھے سے اور تھوڑا بھون بھی جائے گا تھوڑا مکعی کا دانا اور میں جو یہ سوئٹ کون ہے اسے بچائیں اور ڈس الگ بعد میں بناوں گی میں تو میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے کومنٹ کر کے چلوڑ بتائیں پسند آئے تو لائک سے اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو بنے رہے تو بس یہ دیکھیں اور اس میں میں تھوڑا سا ایک چوتھائی چمچ ہلدی ڈال دوں گے اور یہ آدھا چمچ میں ڈالوں گے یہ سوئٹ کون آلو تو میٹھا ہوتا ہے اس میں یہ ڈالنے کے بعد اور بھی چرپٹہ ٹیسٹ آتا ہے اس میں یہ تھوڑا سا میرچی پاورڈر آپ یہ دکھاتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں بعد میں اس میں چاٹ مسائلہ تھوڑا اس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو بس اتنا ہی مسائلہ ہے اس میں زیادہ مسائلہ نہیں ڈالتے ہیں مونگی اچھے سے اب ہم ننگیٹو ڈال کے بعد یہ تھوڑا سا موسٹر جائے گا اس میں تو اس سے یہ اور بھی اچھے سے گل کے پک جائے گا تو اسی ٹائم ٹیمٹو ڈال کے ہم اس میں سواد کے انسار سے نمک ڈال لیں گے بیچ میں ایک بار چیک کروں گے بعد میں میں چاٹ مسائلہ اس میں ڈال کے اسے سرو کروں گے تو دیکھئے یہ بھی جھٹ پٹ سے بس بننے والا ریسپی ہے جو بن ہی گیا ہے اور یہ ناستے کے لئے تیار ہو گیا ہے یہ ہے پپیتا میرا آج کا برت کا کھانا یہ پپیتا اور یہ جو کا بنائے ہیں پاپ کون سویٹ کون ڈال کے اور یہ تھوڑا سا ناریل پانی ہے اور بس یہ ہو گیا ہے ناستہ بہت ہی ٹیسٹی سا اور لیجئے ٹیسٹ کیجئے یہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ناردانہ ڈال کے اس میں اسے سرو کریں بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے یہ ہے نمک والا اور ادھر بینا نمک والا یہ لیجئے چٹ پٹا نمک والا آپ ٹیسٹ کیجئے برت نہیں ہے تو اب برت ہے تو یہ بینا نمک والا آپ جرور بنا کے کھائیں بہت ہی ٹیسٹ بناتا ہے یہ پھر ملتے ہیں آگلی ریسپی کے ساتھ